دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب چودہ جن کو سشاند کیس کی تصویریں وائرل ہوئیں تب سشاند کی بہن میتو کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اپنا گصہ ظاہر کیا تھا کہ میتو کی آنکھوں میں ایک پی آنسوں نہیں دکھا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو انہیں اپنے بھائی کو خونے کا کوئی گمی نہیں ہے جس پر کچھ دنوں بعد سشاند کی بانجی ملکہ نے ان ٹرولرز کو موتو اور جواب دیا تھا انہوں نے کہا تک کہ پریوار میں سے صرف میتو موسی ہی وہاں پر موجود تھی اور اگر آپ لوگوں نے سائیکلوجی پڑھی ہوگی تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کئی لوگ صدمے میں ایک دم بلینک اور نمب ہو جاتے ہیں اپنا کوئی ایموشن نہیں دکھا پاتے ویسا ہی حال اس وقت میری میتو موسی کا ہوا تھا پہلی نظر میں سشاند کو اس حالت میں دیکھ کر وہ انکونشسی ہو گئی تھی لیکن پھر ترنت خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ وکیل نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے چاروں طرف نظر رکھیں ساری گتی ویڈیو پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح کی جانچ ہو رہی ہے وہیں اس وقت سشاند کے پلیٹ میں کئی سندگت لوگ بھی موجود تھے اور سشاند کے گھر پر کافی قیمتی چیزوں پر بھی انہیں نظر رکھنی تھی اسی لئے ہی میتو کافی کنٹرولڈ نظر آ رہی تھی اپنا درد چھپائے ہوئے ساری چیزوں پر دھیان دے رہی تھی جس وجہ سے لوگوں نے ان پر ہی انگلی اٹھائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سشاند کی بہن میتو سندیب کے ساتھ ملی ہوئی ہوں مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا دوستوں سشاند کی بہنیں اور سشاند اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے تب ہی سشاند کی ساری بہنیں آج بھی اپنے بھائی کو خونی کی گم میں آنسو بھا رہی ہیں اور سشاند کے انصاف کی مہم میں لگی ہوئی ہیں ہم بھی دل سے پراتنا کرتے ہیں کہ سشاند کے گنے کاروں کو سزا ضرور ملے اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں دوستوں تو جسٹس فور سشاند کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں ساتھی کمنٹ کر اپنی رائے بھی شیئر کریں ہر اپ ڈیٹ کے لیے بنی رہے ہیں ہمارزت کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں